نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو ساون کا مہینہ ساکسات بھولینات کا مہینہ ہوتا ہے اور بھولینات بھکتوں پر جب کرپا بنائی دیتے ہیں تو دوستو اس بھکت کا کوئی بھی بال بانکہ نہیں کر پاتا بھولینات کی کرپا سے اس رکٹی کو مالا مال بنتے بھی سمیہ نہیں لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس رکٹی کو سرسک پرابت ہو جاتا ہے تو دوستو آج ہمارے اس چینل پر آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پرکار کا اپہاری کو جنا اگر آپ بھی بھولینات کے بھکت ہیں اور دوستو اگر آپ آپ گریبی کا سامنا کر رہے ہیں یا پھر آپ کا من نہیں لگتا ہے آپ کو درگٹنائیں ستاتی ہیں اگر آپ کو دھن پرابتی کے اندر کسی پرکار کی بادائیں ہیں سترو کا بہ ہے تو دوستو ساون کے مہینے میں ہمارے پنڈیتو دوارا ایک ویسیس پرکار کا رودراکس ابھی منترت کیا جاتا ہے اس رودراکس کی قیمت ہے دوستو پانچ سے دس ہزار روپے لیکن ہمارے جو درسک ہیں ریگولر ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کے لئے یہ رودراکس بلکل مخت میں دیا جائے گا اگر آپ اس رودراکس کو دھارن کر لیتے ہیں تو دوستو سماج کے اندر آپ کا مان سممان بڑھ جاتا ہے دھن پرابتی کی زگہ پر رکھ دیتے ہیں تو دوستو آپ کے علماری تیجوری کے اندر اپنے آپ ہی دھن آگمن بڑھنے لگتا ہے تو دوستو آج کا یہ رودراکس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو یہ پانچ سے دس ہزار روپے مولے کا رودراکس آپ کو بلکل فری کے اندر دیا جائے گا تو آپ کیا کریں کمنٹ باکس کے اندر کچھ آپ کو کام کرنے ہوں گے کمنٹ باکس کے اندر آپ کو گیارہ بارہ جو بھی آپ جوتل لنگ جانتے ہیں آپ کم سے کم بارہ جوتل لنگ ہے تو بارہ جوتل لنگ کے نام لکھ دیں نہیں تو گیارہ جوتل لنگ تک تو آپ کو لکھنے ہی لکھنے ہیں آپ ان جوتل لنگ کے نام کمنٹ باکس کے اندر لکھ دیں اس کے بعد ہمارے چینل کے ساون سے جڑے دس ویڈیو کو دیکھیں اور ان کا سکرن سوٹ آپ ہمارے اس نمبر پر وارسپ کر دیں دوستو ایک ہزار ہمارے درسکوں کو یہ رودراکس بلکل مفت میں دیا جائے گا تو آپ بھی لے سکتے ہیں اس اپائی کا لاب دوستو بات کرتے ہیں وہ اپائی کی کہ آخر آپ کو کیا اپائی کرنا ہے تو دوستو ساون کے مہینے میں بھگوان بھولینات کو پرسند کرنے کے لئے فٹکری کا یہ اپائی ہے اگر آپ فٹکری کا یہ اپائی کرتے ہیں تو نشی طور پر بھگوان کی کرپا آپ کے اوپر ہوتی ہے کیا کریں کہ ایک فٹکری کا ٹکڑا لے فٹکری کا ٹکڑا لینے کے بعد جس لوٹے کے اندر بھگوان بھولینات کو آپ جل چڑھاتے ہیں اس لوٹے کے اندر ایک رات پہلے جس دن بھی آپ جل چڑھانے والے ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی وار ہوتا ہے آپ بھگوان بھولینات کو جل چڑھانے والے ہوتے ہیں اس سے ایک رات پہلے آپ اپنے سرہانے اس فٹکری کو آپ اپنے تکیہ کی نیچے رکھ دیں جس تو کیا ہوتا ہے فٹکری نہ کیول آپ کے زیون کے اندر ساپ بانی کرتی ہے یا پھر کسی پرکار کا کام بناتی ہے فٹکری آپ کی گرہ اس چارتے کو بدلنے کے اندر اگر پتی پتنی میں ان بن ہے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے گھر کے اندر دھن کی کمی ہے گھر کے اندر کسی پرکار کا لاب نہیں ہے تو بھی آپ کا یہ کام بنا دیتی ہے آپ اس فٹکری کو اپنے سرہانے رکھ دیں تاکہ آپ کی زیون کی جو بھی نکارت مکتہ ہے آپ کے من میں کسی پرکار کی نکارت مکتہ ہے تو اس راتری کے لئے فٹکری کیونکہ دوستو یہاں آپ کے آس پاس کے نکارت مکتہ کو سوکنے کا کام کرتی ہے اور سکارت مکتہ کو فیلاتی ہے تب آپ اپنے تکیے کے نیچے اس فٹکری کو رکھ دیں اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو بھی منوانچت اچھا ہے رات کو وہاں بول کر سو جانا ہے صبح اٹھیں اٹھنے کے بعد جو آپ نے بھگوان صرف کے لئے زل کا لوٹا بھراتا اس لوٹے کے اندر دوستو اس فٹکری کو ڈال کر چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ سنان آدھی کر لیں سنان آدھی اور نتی کاموں سے نیورت ہونے کے بعد آپ کے آس پاس کہیں بھی بھولنات کا مندر ہے تو دوستو یا تو ایک دھتورے کا پھول یا پھر ایک بیل پتر لے کر دائیں اب بھگوان بھولنات سے آپ کی جو منوانچت اچھا رات کو سوتے سمیں آپ نے بولی تھی وہاں اچھا بھگوان بھولنات کے سمکس بولنی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس بیل پتر کو سیویلنگ کے اوپر ارپیت کرنے کے بعد وہ فٹکری والا جل بھی آپ ارپیت کر دیں ان کے سری چرنوں میں آپ دیکھیں گے دوستو کہ سات دیوست کے بھیتر بھیتر آپ کا کام بن جاتا ہے دوستو یہ اپای کہول اور کہبل آپ کو صرف اور صرف ایک بار کرنا ہے اس کے بعد اس اپایے کو نہیں کرنا ہے نہیں اس اپایے کی چرچہ آپ کو کسی انع Presti کو کرنے چاہیے اس بات کا آپ کو دھیان رکھیں دوستو اس بات کا بھی دھان رکھیں جو آپ کو جل ہیں وہ آپ کو سیویلنگ کے اوپر نہیں چڑھانا ہے بھگوان شری سیویلنگ کے چرنوں میں جہاں سے جل گرتا ہے وہاں پر آپ کو چڑھانا ہے کیونکہ فٹکری کا جل بھگوان بھولینات کو چڑھانے کی گلتی نہیں کریں ان کے چرنوں کے آگے چڑھائیں اس بات کا آپ کو ویسیس دھیان رکھنا ہے تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی انیا جانکاری ریکھنے کے لیے کرپیا آپ ہمارے چننل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتی رہے ہواد میترو جیسی رہا میترو